بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آمیر عثمان آدل یوٹیوب چینل پر ناظرین آج میں یہ ویڈیو انتہائی بوجل دل کے ساتھ اور زخمی دل کے ساتھ کرنے پر مجبور ہوں آپ سب ابھی تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے جان چکے ہوں گے سیال کوٹ میں آج ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہو گیا ایک سپورٹس فیکٹری کے سری لنکن مینجر کو مشتل حجوم نے پہلے بری طرح تشدد کر کے قتل کیا پھر اس کے بعد اس کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا اور پھر اس کو آگ لگا دی اور اس سے زیادہ تکلیف دے دردناک علمناک بات جو مجمع وہاں جمع ہے اس کو تشدد کرتے ہوئے اس کی لاش کو تھڑے مارتے ہوئے بے حرمتی کرتے ہوئے اور اس کے بعد پھر اس کو آگ لگانے کے بعد وہ مجمع جس انداز میں ویڈیو کلپس بنا رہا ہے اور جو نارے وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں لب بیک کے یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی یک سر مکمل طور پر آج روند ڈالا سیال کوت وہ نبی مہربان جو میدان جنگ میں بھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی بدسلوکی کی قطن اجازت نہیں دیتے ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں ہم خود کو ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق گردانتے ہیں ناظرین میں پہلے چاہوں گا کہ میں آپ کو اس پورے واقعے کا پس منظر اور جتنی ابھی تک جو تفصیلات سامنے آج سکی ہیں جو حقائق ابھی تک جو پتا چلے ہیں ان سے آگاہ کر سکوں یہ واقعہ ہے سیال کوٹ میں وزیر آباد روڈ پہ ایک سپورٹس فیکٹری ہے راج کو کے نام سے اس فیکٹری میں سری لنکن منیجر ہیں جن کی شناخت پریانتھا راج کمارہ کے نام سے ہوئی ہے یہ وہاں پہ منیجر ایکسپورٹ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ابھی تک جو ویڈیو کلپس وائرل ہوئی ہیں جو خبریں آئی ہیں ان میں یہی بس کہا جا رہا ہے کہ مشتل حجوم نے توہین کے الزام میں بے حرمتی کے الزام میں اس منیجر کو فیکٹری میں تشدد کر کے پہلے مارا قتل کیا پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی اب یہاں دو تین مختلف قسم کی خبریں جو ہیں وہ گرم ہیں سوشل میڈیا پر کہ منیجر کا قصور کیا تھا ایک خبر یہ ہے کہ فیکٹری کی دیوار پر شاید کسی تنظیم کے سٹکرز لگے تھے وہ اتروانے کی پاداش میں منیجر کو اس سلوک کا نشانہ بنایا گیا دوسری اس بارے میں جو خبر گرم ہوئی وہ یہ ہے کہ شاید منیجر نے کوئی ایسا کاغذ تھا جس پر نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا تو وہ شاید اس نے اس کو اٹھا کے کہیں پھینکا تو یہ اس کا قصور تھا اور اس بارے میں جو تیسری خبر جو مصدقہ ذرائع سے ہے اور جس کے بارے میں فیکٹری کے اندر سے کچھ ملازمین نے بتایا بھی ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹری کا ایک سپروائزر ہے جویت نام کا جو صفائی پر معمور ہوتا ہے جس کے اندر صفائی آتی ہے ساری تو جب جنرل مینجر ایکسپورٹ پریان تھا راج کمارہ نے فیکٹری کا راؤنڈ کیا تو صفائی کے ناکس انتظامات پر اس نے اس کو سپروائزر کو ڈانٹا اور اس کو ٹھیک کرنے کو کہا تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب وہ صفائی کی حال ٹھیک نہ ہوئی تو اس نے دوبارہ اس کو سپروائزر کو اچھی حاسی جھاڑ پلائی ہوگی یہ سارا قصہ ہے جی اس واقعے کے پس منظر کا کہ جعوید نے جب جنرل مینجر سے ڈانٹ کھائی تو مبینہ طور پر جعوید نے باہر آ کر یہ شور مچا دیا کہ مینجر نے بہرمتی کی ہے اور درود کی بہرمتی کی ہے اس نے کی کوئی ایسی اس نے بات کہی جو فیکٹری کے اندر سے بات پتا چلی ہے بس اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے فیکٹری ملازمین جمع ہوتے ہیں نارے لگتے ہیں اتجاج ہوتا ہے اور پھر آس پاس کی فیکٹریز جو ہیں وہاں کے ملازمین تک یہ خبر پہنچتی ہے اور پھر ایک حجوم جمع ہوتا ہے فیکٹری کے باہر اور وہ مجمع بڑھتا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے آس پاس کے علاقوں کے لوگ دہات کے لوگ وہ سارے جمع ہوتے ہیں اور یہاں ایک اور بات آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری ہے کہ اینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ صبح پیش آیا یعنی صبح سے کشیدگی پیدا ہو چکی تھی اور فیکٹری کے ایک ورکر نے یہ بتایا ہے کہ صبح سے ہی فیکٹری میں شور مچ چکا تھا کہ جنرل مینجر پریانتھا کمارا نے کوئی گستا ہی کر دی ہے توہین کر دی ہے اور اس کے بعد باہر سڑک پر ایک مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا اور اینی شاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں بڑی تقریریں کی گئیں پر جوش اور وہ ترغیب دینے والی تھی اکسانے والی تقاریر تھی اور وہاں کسی کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم خود نبٹ لیتے ہیں اس سے اس کے بعد مجمع بے قابو ہوا بپرا ہوا حجوم فیکٹری کے اندر داخل ہوا اور وہاں جا کر انہوں نے جنرل مینجر کو خود اس پر تشدد کیا مار مار کر اس کو گسیٹتے ہوئے باہر لے آئے اور جب وہ جاں بحق ہو گیا تو پھر اس کی لاش کو اریان کر کے سڑکوں پر گسیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں یقین کریں کہ یہ اتنے تکلیف دے مناظر ہیں کہ ہم اس کو اپنی موبائل کی سکرین پر نہیں دکھا سکتے یہ جو کلیپس وائرل ہوئے ہیں اس واقعے کے اس سان ہے کہ اس کو جلا دیا گیا اور ایک حجوم ہے آپ وہ کلیپس دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ کس طرح ایک مجمع اپنے موبائل فونز پر سیلفیاں بنا رہا ہے اس لاش کی جلتے ہوئے مناظر کو اپنی موبائلوں میں محفوظ کر رہا ہے اور پھر نعرے لگایا جا رہے ہیں لب بیک کے اب یہاں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملے نے بتایا کہ اس واقعے کی اطلاع ہمیں پہنچتی ہے تقریباً گیارہ بچ کر پینتیس چالیس منٹ پر ہم جب موقع پر پہنچے ہیں راج کو فیکٹی ہے وہاں پہ جب اس کے باہر ہم پہنچے ہیں تو وہاں بے پناہ حجوم تھا ہم لوگ یونی فارم میں تھے ہمارے لیے اندر جانا ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو ریسکیو کر پاتے اور وہاں پولیس کی نفری بھی بہت کم تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اسی اصناع میں اس کی لاش کو گسیڑتے ہوئے لوگ باہر لے آئے اس وقت وہ جان بھاک ہو چکا تھا سری لنکن شہری اور اس کے بعد ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے بتایا کہ ہم بمشکل اس کو وہاں سے اس کی لاش کو جب ہسپتال لے کر گئے تو ہسپتال کے ذرائع نے یہ بتایا کہ جب یہ ہمیں لاش مصول ہوئی ہے تو یہ راک ہو چکی تھی جل چکی تھی مکمل طور پر اب یہاں ناظرین سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سیف الملوک کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ سرسر سیالکوٹ زلہ کی پولیس اور سیول انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت اور ناہلی کے نتیجے میں پیش آیا کہ جب صبحوں سے خبریں گرم تھیں کہ فیکٹری کے اندر ایک کشیدگی پیدا ہو چکی ہے تو ہین کا الزام لگ چکا ہے اور اس کو رنگ دیا جا رہا ہے مذہبی اور جب باہر فیکٹری کے مجمع اکٹھا ہوتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا چلا گیا تو اتنے گھنٹے کیا پولیس تماشا دیکھتی رہی سیول انتظامیہ سوئی ہوئی تھی کیوں اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر نے فوری طور پر آلہ حکام کو اس واقعے کی سنگینی کے بارے میں اطلاع کیوں نہ دی اور اگر اطلاع دے دی جاتی تو پولیس جو تھی وہ بھاری نفری طلب کرتی رنجز کو بلوایا جاتا فوج کو طلب کیا جاتا کیونکہ عموماً ابھی تک یہی دیکھنے میں آیا کہ ہماری پولیس ایسے جتنے بھی واقعات ہیں جن میں کوئی مذہبی رنگ دیا جاتا ہے کوئی ایسی کشیدگی کا واقعہ پیش آتا ہے اس پر قابو پانے میں مکمل ناکام رہی ہے ریسکیو ون من ٹون نے بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہسبتال انتظامیہ کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کیا ریپورٹ کی اور مقامی لوگوں نے اور صحافیوں نے جو رابطہ ہوا ہمارا سیالکورٹ میں مقامی صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ صبح سے ہی کشیدگی شروع ہو چکی تھی فیکٹری میں شور مچ چکا تھا فیکٹری کے باہر کئی گھنٹے تک مجمع جو ہے وہ بڑھتا گیا تقاریر ہوئی وہاں پر مشتل حجوم بڑھتا چلا گیا لیکن اگر خبر نہیں ہوئی تو انتظامیہ کو خبر نہیں ہوئی اگر ایک واقعہ صبح صبح فیکٹری میں پیش آ چکا ہے اور گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک آپ انتظار کرتے رہے آخر کس بات کا اور اب اس پر جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ بڑا تکلیف دے ہمارا دشمن پہلے ہی تاک میں ہے پاکستان کے عزلی دشمن پہلے ہی اس کو کڑی پابندیوں کا شکار کرنے کے لیے ایسے واقعات کی تلاش میں ہیں وہ تو بہانے دھونتے ہیں موقع تلاش کرتے ہیں اب دوسری جانب تحریک لبیک کے قائدین اور علماء نے بھی اس کی مضمت کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے واقعات میں اس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کریں ناظرین سوال یہ ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ماضی سے یہی شہر سیالکوٹ ہے شہر اقبال دو ہزار دس میں جہاں دو سگے بھائی جو حافظ قرآن تھے منیب اور اس کا بھائی ان کو کئی گھنٹے تک اسی طرح سیالکوٹ کے چراہے میں الٹا لٹکا کر لمحہ لمحہ موت دی گئی اور یہی مجمعہ تھا تماشائیوں کا تماشبینوں کا جو اس وقت بھی موبائل پر تصویریں بناتا رہا ویڈیو بناتا رہا اور تماشا دیکھتے رہے اور پولیس بھی بے بس تماشائی بنی رہی آج سیالکوٹ میں جو یہ سانحہ پیش آیا ہے سری لنکل منیجر کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے جررت کی جتنا مجمعہ باہر تقاریر کر رہا تھا اس میں کچھ مقامی یقینا طور پر مذہبی لوگ بھی ہوں گے علماء بھی ہو سکتے ہیں کیا کسی نے یہ گوارہ کیا کہ اس مشتل حجوم کو کہ وہ رکے جا کے پہلے منیجر سے سوال کرے آمنے سامنے بٹھائے کہ اس پر الزام کیا لگا ہے اور کیا اس نے وہ قرار واقعی کوئی ایسی بے حرمتی کی ہے کسی ایسی قاوز کی جس پر مقدس ہستیوں کے نام لکھے تھے یا دروش شریف لکھا تھا کیا اس منیجر کو کسی نے صفائی کا موقع دیا کیا کسی نے اس سے سننا گوارہ کیا کہ آخر تم نے کیا کیا ہے لیکن افسوس ہے دکھ ہے کہ آج پاکستان کے چہرے پر سیالکوٹ میں ایک بار پھر جو کالک ملی گئی ہے اب بیرونی دنیا میں جو امیج ہمارا بنے گا اس پر بھارت جو وویلہ کرے گا جہاں اپنی اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے لیکن آج تو اس کو موقع ملے گا اور سری لنکا کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات انتہائی خوشگوات وہ متاثر ہوں گے لا محالہ ملک دشمن کووتیں جو ہیں ان کو موقع ملا ہے آج اور ابھی حال ہی میں جو حکومت کا معاہدہ ہوا ہے تحریک لبیک کے ساتھ کیا یہ اس کو سبوتاج کرنے کی بھی کوئی سازش ہے تحریک لبیک کو بھی سوچنا ہوگا اس کے قائدین کو بھی اب اس کے بلکل ان کو سنجیدگی سے ان عوامل کا جائزہ لینا ہوگا کہ وہاں جتنا مجمع لبیک کے نارے لگا رہا تھا اور ابھی چونکہ تحقیقات ہوں گی تو کھل کر وہ سارے اناثر بھی سامنے آ جائیں گے کہ اس محجوم میں تحریک لبیک سے وابستہ کتنے لوگ تھے اکسانے والے حلہ دینے والے لوگ کون تھے اور یقیناً یہ بات بھی نکل آئے گی کہ فیکٹی کا سپروائزر جو تھا اگر وہ موجب بنا ہے اس سارے واقعے کی تو میں یقین کریں کہ الفاظ آج ساتھ چھوڑ گئے ہیں دل شکستہ ہے آنکھیں اشکبار ہیں اور دل سوگوار ہے کہ وہ وطن پاکستان جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا اور جہاں اقلیتوں کے حقوق کی زمانت دینے کے لیے ہمارا آئین اس بات کی زمانت دیتا ہے اور ہمارا مذہب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کا درس دیتی ہیں ناظرین یہ تھے سارے حقائق ساری تفصیلات سارے واقعات جو آج سیالکوٹ میں پیش آئے وزیر آباد روڈ پر ایک سپورٹس فیکٹری ہے راجگو اس کے منیجر سری لنکن کو جس طرح سے حجوم نے مجمع نے فیکٹری سے تشدد کر کے نکالا مارا سڑکوں پر گسیٹا اس کی لاش کو اریان کیا اور پھر اس کو آگ لگا دی تماشا دیکھتے رہے اس کی ویڈیو کلپس بنائے میں یقین کریں میں کس طرح سے ہم جتنے لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں کل حشر کے روز یہ شافعہ محشر کس طرح سے یہ مو اپنا دکھانے کے قابل ہوں گے کہ اگر اس شخص نے کوئی ایسی توہین نہیں کی اور یقینا نہیں کی ہوگی تو پھر اس کو کس جرم میں مارا گیا تو یہی آج آخر میں وہ اپنے پیارے دوست ہیں ہمارے عرشد شاہین آخر میں میں ان کا ہی شیر کہہ کے اجازت چاہوں گا یہ اور بات ایک بھی گواہی نہ مل سکی حالانکہ ایک خجوم میں مارا گیا مجھے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے بہت شکریہ